شہر سرینگر کے یہ مناظر جہاں پر محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے این مطابق بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی مقامات پر وقفے وقفے سے جاری ہے آپ کو بتاتے چلے ناظرین کے بارشوں کے نتیجے میں زلح سرینگر کی کئی مین شہرائیں اور گلی کوچے جو ہیں وہ زیرے آب آئے ہیں اور اس کے چلتے راہگیروں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے ناظرین کے ڈرینیج کا ناکس نظام ہونے کی وجہ سے پانی ان گلی کوچوں میں جمع ہو چکا ہے اور اس کے چلتے یہاں پر دکاندار خضرات اور خاص کر جو راہگیر ہیں انہیں زبردست مشکلات پیش آ رہی ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کے جو بھی راہگیر جو سڑک پر چل رہے ہیں اور خاص کر وہ افراد جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ اپنی گاڑیوں کی رفتار کام کر دیں کیونکہ جب وہ ایسے مقامات سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوا ہوتا ہے اور اگر ان کی گاڑی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ راہگیروں کے کپڑوں پر بھی آ جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے اس لئے ہمیں ایک اچھے شہری خونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور ہماری گزارش بھی رہے گی آپ سب سے کہ جب بھی آپ کسی ایسے مقامات سے گزر رہے ہوں جہاں پر پانی جمع ہو اور سڑکے کناروں پر راہگیر چل رہے ہوں تو تب اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ محکمہ موسمیات نے کل ہی پیش گوئی کی تھی کہ آج کے لیے یعنی کہ آج ہیوی رین فال جو ہے یعنی کہ موصلہ دار بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اسی کے چلتے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ سرینہ کا جمع قومی شہرہ بھی ٹریفک کے لیے فی الحال بند کر دی گئی ہے اور کئی علاقوں پر ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے خاص کر ظلہ انتظامیاں کفورا کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کے لیے گئی ہے نس